بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خدمت میں ارز کیا کہ جو کسی اور میڈیسن میں وہ مباعث آپ کو ملیں گے نہیں بہت ہی انمول ہے کیونکہ یہ وحی ہے پروردگار ہے جو نوقات اس کے اندر سے آپ کو ملیں گے وہ آپ کہیں پر کسی میڈیسن میں ان ذکر کو آپ نہیں سنیں گے تو اس بہترین ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاکازمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ ہی خدمت پر سلام ارز کریں گے قبلہ کینسر کے اوپر گفتگو ہوئی پریکاوشنز پر ہوئی ان تمام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نیگٹیف جو تھنکرز ہوتے ہیں جو نیگٹیف تھنکرز ہوتے ہیں جیسے آپ نے پشلک پروگرام میں بتایا کہ اس کے بڑے مذہر اثرات انسانی صحت پر کیونکہ ہرمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو پوائزن کی طرح ہوتے ہیں سلو پوائزن تو کس طرح سے نیگٹیف تھنکنگ کو ختم کیا جائے اس سے شادی بیعہ کے اندر مسائل ہو رہے ہیں ازواجی زندگیوں میں پرابلمز آ رہی ہیں شک وہم اور یہ تمام چیزیں تو سینٹروں میں جھنگلے ہو رہے ہیں مذہبی لوگ ہیں مگر آپس میں معاملات میں کہیں پر بھی ایک نظر نہیں آتا اگر ہم اس پوزیٹیف تھنکنگ کو ختم کر لیں تو بہت چیزوں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے کیسے ممکن ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھیں واقعاً افسوسناک ہوتا ہے کہ دو لوگ بہت نیک ہیں یہاں تک نماز تحجد گزار ہے میاں بیوی اور ان میں اختلاف ہو جاتا ہے نیگٹیف تھنکنگ کی وجہ سے اب اس کا کیونکہ ایسا انسٹیوٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر جگہ پر یہ ان کو سکھا ہے جہاں الحمدللہ یہ ہدایہ ٹی وی کپلیٹ فارم ہے جو ہمیلین لوگ دیکھ سکتے ہیں اور انہیں انشاءاللہ یہ ٹریننگ دی جائے گی تو یقیناً وہ بہت چینجز آ سکتی ہیں اور کئی طلاقیں رکھ سکتی ہیں الحمدللہ چھوٹے پیوانہ پر ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ جب مجالس ہم نے پڑھی پہلے تو ہم بھی وہاں وہاں والی مجلسیں زیادہ پڑھتے تھے تو اس میں لوگ ہوشتے ہیں لیکن ایک مطبع یہ ہوا کہ ہم نے اصلاحی اشرا رکھا اس میں موسٹلی یہی نیگٹیف پوزیٹیف تنکنگ پر اشرا تھا گلشن اقبال میں یہ بھی اس پچیس سال پہلے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے آکے لوگوں نے بتایا کہ قبلہ ایک فیملی بلکل آپس میں دشمن تھے اور طلاق ہونے والی تھی آپ کی اس مجلس سے البت اشرا تھا پورا وہ بلکل چینج ہو گئے ان میں یقین جانے مجھے بڑی روحانی خوشی ملی بھائی یہ دیکھئے یہ کتنی بڑے واہ واہ سے کیا ملنا ہے ایک فیملی جیدی کے طلاق ہو جاتی تو بچے یتیم بچوں سے بتر ان کا حال ہو جاتا تو فیملی ٹوٹ جاتے اور خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں تو اب وہ تو ایک چھوڑے پلان ملے گا الحمدللہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں تو ملینز لوگ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر اس بات کو سنے غور سے اور ہم بتائے جا رہے ہیں کہ ملین لوگ کو فائدہ ہوگا ہے صاحب کے پلیٹ فارم سے اور انشاءاللہ اگر آج مغفتگو پوری نہیں کر سکے تو سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تو کچھ پائنٹس آج بتائیں گے دیکھیں نیگیٹیو ٹھنکنگ پوزیٹیو پر مورنٹ سیکلوجی نے بھی کام کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ جو علم خدا ہے وہ تو اور ہے علم الہی اور قرآن اور وہی بات اور ہے تو اس کو انہوں نے جو نیگیٹیو ٹھنکنگ پوزیٹیو اس کو کہتے ہیں انر سپیچ ٹریننگ صحیح اور کئی ملین ڈالر سے اس پہ خرچ ہوئے ہیں کہ انر سپیچ ٹریننگ لوگوں کو دی جائے یہ جو خیالات آتے ہیں یہ انر سپیچ اندر اندر انسان گفتگو کرتا رہا اندر گفتگو صحیح تو اس کا نام بھی اچھا دیا انہوں نے کہ انر سپیچ ٹریننگ صحیح لوگوں کے پاس ٹریننگ نہیں ہے جب ٹریننگ نہیں ہے تو پرابلم سوتے ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ لوگوں کو یہاں تک بھی پتا نہیں ہے کبھی کیلکیولٹ نہیں کیا تھرٹی تھاؤزن تھارٹس ہمارے ذہن میں ٹونٹی فور آرز میں آتے ہیں حتیب سوتے ہیں تو خواب کیسے یہ بھی تھارٹس کا نتیجہ ہوتا ہے برین چلتا رہتا ہارٹ کی طرح تو تھرٹی تھاؤزن تھارٹس ہیں اگر ان میں سے دس سو بھی اگر نیگیٹیو ہوں تو آپ خود کو خود ہی مار رہے اپنا سکون برباد کر رہے پیس آب مائن جب یہ تھارٹس بالکل انسان کو برباد کر دیتے ہیں انسان کی خوشیاں تباہ ہو جاتے ہیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو ابھی یہ ٹریننگ جو ہے قرآن نے اسے پاورفل اسے بطلہ ہے کہ کیسے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے لسننگ کہ یہ تھارٹ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں پہلے سنیں اب مشکل یہ قرآن نے ایک زبردست پوائنٹ بتائیے سوری یوسف میں جو سیکلوژی کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے یہ جو آیت ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ جو تھارٹس آ رہے ہیں نا ان میں سے کچھ تھارٹس تو آپ کے ہیں کچھ تھارٹس آپ کے ورس سب سے بدترین دشمن کے ہیں یعنی ان تھارٹس کو کوئی نہیں کرتا وہ سمجھتے یہ میرا تھارٹ ہاں اس سے دشمنی کرنی ہاں اس نے مجھے گالی تھی ہاں میں اس کو یہ کرنی ہم سمجھتے رہے ہیں یہ تھارٹس ہمارے ہیں قرآن نکر نہیں ایک نفس امارہ ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس میں جو تمہارے تھارٹی تھاؤزن تھارٹس آتے ہیں تمہیں انیلائیز ہی نہیں کرنا آ رہا ہے کہ کتنے تمہارے اپنے کتنے نفس امارہ نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کا ایجند ہے اور سب سے بدترین دشمن تمہارا وہ ہے اب دیکھیں ہم جو بھی تھارٹس آتے اس پہ ہم عمل کر گزرتے تھارٹس ہے کہ فلان سے لڑنا ہے تو لڑنے چلے جاتے ہیں فلان کو برا بلا یہ اس کے خلاف روپے کرنا کرنا شوشل میڈیا پہ تو وہ شروع کر دیتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ علم ہے سب سے بڑا علم ہے واقعا آپ کو خوشیاں خوشیاں ملیں گی اگر آپ انالائز کر لیں نا کہ بھائی یہ میرا تھارٹ ہے یا نفس مارک ہے لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں بیچار ہم کو پتہ نہیں چلتا تنی خاندان میں دشمنی آئے نفرت آئے اداوت آئے امام بارگاہ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا تو اتنے سال سے جھکڑا ہے مطلب یعنی آپ نے اتنے سال سے اس کو اندلائزی نہیں کیا یہ تو چھوڑ یہ کہتے ہیں مجھے میرے جنازے میں بھی نہ ہے قریبی رشتے دار ہوتے یہ بشاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے دشمن کے تھارٹ ہیں تمہارے نہیں ہیں تو اب یہ کون بتائے گا یہ قرآن بتلائے گا اہل وید بتلائے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا اس ی سے آپ کی ہیلت خراب ہو رہی ہے ساری بیماری یہ اسٹریس ہارمون نکلنے سے ہوتی آپ کو پوزیٹیب بننا ہے تو اب آپ دیکھئے قرآن مجید اہل بیعت نے کیا بتلایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے جب مسلمان ہوتے پہلا در سے لا انکار کرو لا 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 یعنی کیا نفرت بھی کرو تو اللہ کی وجہ سے محبت بھی کرو تو اللہ کی وجہ سے سبحان اللہ یہ اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں اگر مجھے کسی نے گالی دی ہے اگر میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو میں نیگٹیو ہوں اور یہ تھار میرا نہیں ہے نفس سے ہمارا رکھے کیونکہ اللہ مجھے کسی نے گالی تھی میرا دشمن میرے ماں باپ کو گالی تھی تو بھی ماں باپ میرے معصوم نہیں ہے لا الہ اللہ میں یہ بہترین اصول بتلایا گیا کہ آپ دیکھیں آپ پوزیٹیو ہیں اگر آپ اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی کر رہے ہیں تو ہنڈیڈ پٹسین آپ فالو کر رہے اس تھارڈ کو جو آپ کا نہیں ہے وہ قرآن کہتا ہے نفس امارہ کا شیطانی وہ فیرونی تسی کا نام وہاں انسان فیرون کے خود کو خدا کی جگہ نفرت محبت کرنی اللہ کی وجہ سے جہاں انسان اپنی ذات کی وجہ سے نفرت محبت کرے وہاں فیرون بن گیا وہاں شیطان بن گیا اور وہ تھاٹ انسے اپنا سمجھ رہا ہے قرآن کہتا ہے نہیں یہ نفس امارہ تجھے شیطان بنا رہا ہے فیرون بنا رہا ہے اگر دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو اللہ کی وجہ سے اپنی وجہ سے نہیں کرنی کا سبب ہے کہ اپنی ذات تھوڑی ہماری نوال اس کے بعد جو ہستی اہل بیت ہے اگر اہل بیت کو ہم نے مایار قرار دیا کہ جو اہل بیت کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں جو بعد ہی ختم ہو گئے تو ہم بالکل آزاد ہوگے ذہنی طور پر تو یہ ایک فارمولہ ہے البتہ اور بیسیں لمبی ہیں کہ ہم پہلے انالائز کرنا شروع کریں کہ اگر نفس ہمارا کہ رہے نہیں یہ تیرا دشمن ہے نہیں یہ تیرے خلاف ہے نہیں یہ فلان فلان تو ہم کراس کر دیں کہ نہیں یہ تھوڑ جو ہے ہو گیا یہ ہمارا نہیں ہے یہ نفس کا اچھا اب یہ تو ہو گیا نیگیٹیو تھوڑ کو روکیں کیسے یہ بہت بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کسی محفل میں چلے گئے ہزاروں کے مجمع میں آپ کی بیجتی ہو گئی اب جو انسان بیچارہ جس نے ٹریننگ میلی پوری رات نہیں سو سکے گا شہار میری بیجتی ہو گئے فلان نے دیکھ لیا اب میں کیسے جاؤں گا فلان نے دیکھ لیا میرے باس رکو تو رک جاؤ یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر بریک ہے تو ایکسیڈنٹ ہونا ہے اب آپ دیکھیں انسان اسے پوچھیں کہ کتنے انسان ہیں جن کے پاس یہ ٹریننگ ہے کہ اگر بیڈ یعنی برا نیگیٹیو تھارٹس آیا فورا انکہ سٹاپ رک جا تو وہ تھارٹ رک گیا تو واقعین یہ آدمی بہترین انسان ہے پوری زندگی خوش رہے گا اس کے ٹی سیلز اور بڑھیں گے جہاں اپنے نیگیٹیو تھارٹ کو آپ روک نہیں سکتے تو کینسر کا کیا ساری بیماریوں کا خطرہ بھی ہے کوئی نوی روحانی وہ مقام لذہ نہیں ملے کیونکہ آپ غلام کرنا چاہیں پہلے تو ہم جاتے تو اس کی طرح آ رہا دیکھ اس ہی کے لئے حضرت عیسی کا زبردست فرمان ہے وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زنا نہ کرو میں کہتا ہوں زنا کا خیال بھی نہ لاؤ سبان ہے یعنی حضرت عیسی اپنے ہواریون کو صاحب کو ٹریننگ دے رہے کہ خیال پہ کنٹرول کرو تو تم آزاد ہو آزاد ہوں شیطان جو آتا انسان کو گمراہ کرنے کا وہ یا برے خیالات یا نیگیٹی تھانٹ وہ کس طریقے سے آتا تھانٹ خیال کے ذریعے خیال پہ اگر ہمارے کنٹرول ہو جائے تو ہم نے شیطان کے کھڑکیاں دروازے سارے بند کر دی یعنی کوئی خیال آپ نے ہاتھ میں ہو کنٹرول انسان کے سٹاپ سٹاپ نیکیٹ سٹاپ یا سٹاپ کرنے کی طاقت ہو اب ہم کہ ایک انسان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے ابھی ٹریننگ اس کی کم ہے انر سپیچ ٹریننگ اس کی کم صحیح تو اب اس کے لئے دوسرا طریقہ ہے کہ سوچ کریں تھارٹس کو تبدیل کریں چینج کریں کچھ لوگ چینج بھی نہیں کر سکتے نیگیٹیو تھارٹس سے پوزیٹیو کی طرف چلا جائے صحیح چینج یور تھارٹس چینج یور لائیف ہم 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 ہیپینیس کی طرف آپ چلے جائیں زیارت پہ جانا بہت سواب ہے حج پہ جانا لیکن زیارت سے دنیا بھی فائدہ کم لوگ لیتے اب زیارت کا فائدہ کیا ہے امام حسین کی زیارت کی وہاں ہر ایک انسان کا ایمان لیول الگ ہوتا ہے بعض لوگ جب مولا کا روضہ پہلے دیکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں آگئے اتنا سپریچول مزہ آتا ہے انہیں ہم تو پہلے کیمپس وقت لگاتے تھے مسلمان تھا اس کو کینیڈین تھا گالہ تھا وہ بیوی محصوم آگئے کم میں روضہ ہے تو غش کھا گیا اتنا سپریچول ماحول میں زندگی میں نہیں دیکھ اچھی کیفیت ہوتی ہے انسان کی سپریچول ایمان بھی عقیدہ بھی مولا حسین کا روز سے لپڑ کے مولا رضا کے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ماہ نبی یہ جو ہے نا یہ اس سے ہم فائدہ نہیں لیتے یہ جو آپ مولا حسین کے جب ذری دیکھتے ہیں اور چونکتے ہیں یہ جو نوکری چلی گی یعنی آپ چلے جا رہے ہیں نا ڈپریشن میں یہ زیارت جو ہے ایک مرتبہ کرنے کا نہیں ہے یہ آنکھیں بند کر کے آپ چلے جائیں اپنے 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 جائیں گھر والا بات ہی کچھ اور ہو جائے گی چند آسو گرائیں گے وہ سارا چلا جائے جائے گا زیارت کا فائدہ ہی ہے کہ ایک مرتبہ زیارت کر کے آئیں اور ہزار مرتبہ آنکھیں بند کر کہ اب کیوں ہے کہ ہر روز آپ زیارت وارثہ پڑھیں زیارت جامعہ پڑھیں تاکہ آپ اس منظر کو یاد کر جائیں مولا کی ذریب آنکھیں بند کریں تصور وہ امیجینیشن سے دیکھیں کچھ لوگ امیجینیشن سے صرف خوش ہو جاتے یعنی بیچاروں نے زیارت نہیں کی صرف مولا کا روزہ دیکھتے ہیں اس کو دیکھ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ تو ہو کر آئے ہیں کربلا آپ تو کچھ بھی نہیں ایک مرتبہ آنکھیں بند کریں روزہ نے پہنچ گیا اور اس وقت کو یاد کریں اور ریکلیک کریں تو آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا آرام سے چینج ہو جائے گا اب یہ تو چینج کا جب بھی آپ موڈ خراب ہو آپ کربلا آگئے ہیں مشہد گئے ہیں اور اسی لئے حکمہ کے زیارت پہ جائیں یہ خوشی کا سبب ہے اور ویسے تو قبر میں جو سب سے بھیانک مولا برے خیال کو سٹاپ کر سکے نیگیٹیو خیال یعنی آپ کو مار رہے مکہ مار رہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے بلٹ پریشر ہائے ہو رہا ہے تھاؤٹس یہی ہیں برا تھاؤٹس آئے گا آپ کا ہر چیز خراب ہو جائے گی صرف اسٹریس ہارمونز کی وجہ سے پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے اب سٹاپ اسٹاپ کے لیے ایک چیز پروردگار نے ہم پہ واجب کی ہے مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اسے پرفیکٹ ادا نہیں کرتے ہیں ہم صرف ثواب دیکھتے ہیں کہ عذاب سے بچ جائیں تھوڑا ثواب مل جائیں وہ کیا ہے وہ ہے نماز نماز میں شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نماز نماز کے ذریعے سے صاحب قرامت بنو نماز مہراج ہے نماز کے بعد آپ اتنا اوپر جا سکتے ہیں کہ جبریل بھی نہیں جا سکتا نماز تو وہ تب ہے جب پورا آپ کو اپنے تھوڑس پہ کنٹرول دیکھیں یعنی جب آپ نماز پڑھیں تو ادھر ادھر کا خیال نہ آئے اسی لئے فرمایا کہ ون پرسنٹ آپ کی نماز قبول ہے کیونکہ ون پرسنٹ آپ اللہ سے بات کر رہے تھے بھائی نائنٹی پرسنٹ ادھر ادھر گھوم رہے تھے نماز صحیح ہے کیونکہ صحیح ہونا اور ہے قبول ہونا اور ہے قبول ہونا کیسے مثلا نماز آپ نے عذاب نہیں ہو گئی پوچھا نہیں جائے گا قبول ہونا ہو رہے اور شفاعت ہوگی نماز ہی ہیں اب نماز آپ کو نماز کا تو کام یہ کہ مہدان معاشر میں بھی لے کر آئے گی اہل بیت کی شفاعت بھی ہوگی یعنی یہ ساریت ہوگی لیکن نماز قبول جب ہوگی تو دنیا میں آپ کو کیش میں ملے گا صاحب کرامت بنے گی قبولیت یہ ہے آپ کی دعا مستجاب ہوگی یہ اولیاء کیا ہے کیونکہ ان کی نماز قبول ہے جن کی نماز قبول ہے وہ دنیا میں جاگتے ہوئے امام زمانہ کو دیکھتے ہیں میراج اسی کو ہے نا قلب طاہر ہوگی تو اب اس نماز میں کیا ہے وہی ہے کہ آپ ٹریننگ ہے انر اسپیش کی جو سب سے سیکالوجی میں وہ ٹریننگ نہیں ہے سب سے پاور فل ٹریننگ نماز میں مگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہاں جی پھر خیال دردر جائے گا مولا علی سے کسی نے شکایت کیا مولا میرا خیال ہی نہیں ٹھہرتا پروردگار جب بھی نماز میں دردر کے خیال تو مولا نے کہا تم جو پڑھتے ہو اس کا ترجمہ کرتے جاؤ کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو خیال دردر نہیں جائے بسم اللہ میری اللہ تیرے نام سے شروع کر تو رحمان ہے تو رہی ترجمہ کرتے جائے انسان الحمدللہ رب العالم ساری تعریف مالک تیرے لے تو آلمین کا رب ہے تو خیال دردر نہیں ہوگا تمہیں تو رہے گی اب ممکن ہے آج ہم یہ شروع کر رہے ہیں پورا ترجمہ کے ساتھ ون پرسن کنٹرل ہو جائے پھر ٹو پرسن آہستہ آہستہ یہ انہر سپیچ ٹریننگ ہے جو پانچ وقت اسلام نے بتلا ہے مگر ہم ایک منٹ بھی ذہمت نہیں کرتے ہیں ہمیں سواب مل جائے گا عذاب نہیں ہوگا شفاعت نہیں مل جائے گی ہم وہ کیش لینا وہ تو کریڈیٹر ہیں نا ہم کیش لینا نہیں چاہتے یہاں آپ دیکھیں اگر آپ اپنے خیال پہ کنٹرل کر لیں then you are سب سے دنیا میں most powerful man in the world برینڈ سے اب وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں میڈیٹیشن سے آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نماز کو صحیح استعمال کریں بغیر دوائی کے کینسر سیل کو میڈیٹیشن پاور سے کل کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا قبلہ کھولیں جی ابھی میں بالکل آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں اور تجربہ بھی کر رہا ہوں دیکھیں ابھی آج سے آپ نماز شروع کریں نماز شروع کریں اور ترجمہ کریں مولا علی کے لئے نماز پر تم خدا سے بات کر رہے یا خدا تم سے بات کر رہے اور ترجمہ کر اللہ سے بات کر رہے آہستہ آہستہ بڑھے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نسخہ کیا نماز پڑھو تو سمجھو کہ جو نیچے ہے پہ پیچھے کیا ہے سمجھو کہ ملک الموت کھڑا ہے یہ تمہارے زندگی کی آخری نماز ہے اب یہاں خیال پر کنٹرول ہو جائے گا جب یہ ہو کہ بس میری آخر جب میری آخری نماز انسان کیا مانگے گا میری اللہ مجھے باقی دے ایک ہی چیز مانگے گا باقی دے یہ پیسہ نہیں مانگے گا دولت نہیں مانگے ادھر خیال پہ رسول خوزہ پہ پیچھے جائے تمہارے ملک الموت کھڑا ہے ٹھیک ہے اور مسلح عبادت کو مسلحاں سمجھو پلے سرات پہ کھڑے یعنی جتنے گناہ کی اس کا انجام تو جہنم میں کتنی آگ بنی کتنے سام بچو غیبتوں سے تعمتوں سے جو لوگوں پہ ظلم کی آرہا وہ سب ہی ہیں پلے سرات پہ کھڑے اپنے گناہوں کی رائٹ سائیڈ پہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں تمہاری نماز رسول خدا پاک دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ فرشتے دیکھ رہے ہیں سامنے جنت تمہارے انتظار میں اوپر سے خدا اب دیکھیں کہ یہ باونڈری کھیلی پوری چاروں طرف سے باونڈری ہے نا اسپریچلی تاکہ خیال آپ کا آپ اس کی پاور میڈیٹیشن اس سے بڑی کوئی میڈیٹیشن ہے اگر یہاں آپ نے ہنڈیڈ پرسنٹ تو میراج ہے آپ جاگتے ہوئے پیمبر کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہنڈیڈ پرسنٹ کوئی نماز میں ادھر ادھر خیال نہ جائے وہ آرام سے جاگتے ہو اہل بیت کی زیارت کر سکتا ہے اللہ جی ہاں کتین طریقے ہوتے ہیں خواب میں ایک مقاشفہ نہ خواب میں نہ بیداری لیکن اگر آپ کو اپنے خیال پر کنٹرول ہو جائے یہ ٹریننگ آپ حاصل کر لیں جاگتے ہوئے امام تو زندہ ہے نبیب ہمارے زندہ ہے یعنی جو حجابات ماجرین پر طرف ہو جائیں گے برزخ کو دیکھ یقین تو یہ نہیں وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِقَ الْيَقِينَ یعنی آپ برزخ میں دیکھ سکتے ہیں برزخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہنڈیڈ پرسنٹ پر پہنچ جائے لیکن ٹین پرسنٹ پر میں کہتا ہوں کچھ ٹین پرسنٹ پر آسانی سے بندہ پہنچ سکتا ہے کہ ٹین پرسنٹ نماز جو ہے ہماری توجہ اللہ کی طرف جب یہ پاور ڈیولی اب آپ بیماری کو کیسے کریں بیماری سے پہلے دیکھیں کبھی انسان کا پاؤں سو جاتا ہے اب یہ ٹریننگ بتا رہوں آپ کو پاؤں کو نید آجاتا ہے اور اٹھائیں تو بڑی گجلی سی ہوتی ہیں گدگری سی چونٹیا لگتی ہیں اب دیکھیں ہاتھ کے پاور اور برین کا پاور یہ آپ سب جو سننے والے تجربہ کریں جب بھی پاؤں سو جائیں پھر پاور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ پاؤں سو گیا ہے اب ادھر کنسنٹریٹ کریں پاؤں کے اتر کیونکہ خیال آپ کے کنٹرول میں ہے اگر ہاتھ سے وہ ایک منٹ یا دو منٹ سے بیدار ہوتا ہے یہ میں نے خود تجربہ کیا خیال سے آدھے منٹ میں بیدار ہو جائے گا خیال کتنا پاور انسان کے خیال کتنا پاور ہے آپ نے کنسنٹریٹ کیا آپ دیکھیں کہ پاؤں بیدار ہو گیا بغیت اس کو گدگدی نہیں کشی نہیں ہوا اچھا اور آگے بڑھیں اب مثلا یہ دیکھیں کبھی یہ آنکھ کے نیچے کبھی ہونکے مرچی مسال ہم کھاتے یہاں دانے ہو جاتے ہیں اب پاور اگر ٹین پرسن نماز توجہ سے پڑھتے ہیں پاور ٹین پرسن متنا ہے اب یہ دانہ ہے ادھر کنسنٹریٹ کریں کہ یہ دانہ ختم ہو جائے یہ ہم نے کیا ہے سبحان اللہ کینسر انیسیسیری گروتھ کو کہتے ہیں نا صحیح انیسیسی گروتھ آپ کے چھوٹا دانہ ہو گیا آپ میڈیٹیشن یعنی اسلامی کے میڈیٹیشن ہے آپ ادھر جو ہیں جہاں دانہ ہوا ہے اس لئے انگلی آپ دیکھیں نا جو آیت القرصی کا موجودہ ہے کہ نوے سال کی ایک بوڑی مومنہ تھی ان کی آنکھیں صحیح تھی یہ میڈیٹیشن ہے نا ہر نماز کے بعد یوں ہاتھ رکھے تاکہ توجہ دھر ہو آیت القرصی پڑھتی تھی نوے سال کی مومنہ تھی وہ سوئی میں دھاگہ ڈال دی تھی بغیر چشم کی تو انہوں نے کہا میرے پاس یہی میڈیٹیشن ہے کہ نماز کے بعد میڈیٹیشن اسلام کی سب سے پاورفل ہے سب سے پاورفل ہے ہاں جی یہ بودیس لوگ کچھ بھی نہیں ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ اگر اگر بغیر ہو تو اور اچھا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نہیں آپ کا کنسنٹریشن کم ہے تو پھر ہاتھ رکھ لیں ٹھیک ہے نا ورنہ ہاتھ کے بغیر جیسے پاؤں کو چھوٹے چھوٹے دانے کو آپ ختم کر سکتے ہیں دو منٹ کی میڈیٹیشن تین منٹ کی چار جتنی میڈیٹیشن بڑھے گی ادھر ادھر آپ اس وقت ذکر بھی کریں یا شافی یا کافی یا شافی وگر یہاں پر کنسنٹریشن ہو آپ دیکھئے دو دن میں دانہ ختم ہو جائے گا تو اب اور میڈیٹیشن بڑھے گی تو جہاں بھی کینسر سیل ہیں آپ پہلے جا کے جا کے اگزامین کریں لے باڈی میں دیکھیں کہ کون سا آرگن خراب ہے آپ وہی پر کنسنٹریشن کریں اور یا شافی بھی پڑھیں یا کافی بھی پڑھیں تو انشاءاللہ دمائیں تو بتائیں گے لیکن اس کے بغیر اگر آپ نے نماز ٹین پرسن توجہ سے پڑھی اتنی پاور ڈیولپ ہو جائے گی ٹین پرسنٹ میں ٹین پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں ہنڈیڑ پرسنٹ تو انسان ولی خدا ہو جائے اگر زمین پہ ہاتھ مارے تو وہاں سے پانی کا جشبہ نکلتا ہے یہ تو ہنڈیڑ پرسنٹ اولیاء خدا کی کرامت کیا ہے یہ برین کی پاور سے بڑھ کر پھر روح کی پاور ہے اس پہ بعد میں انشاءاللہ ابھی تو برین کی پاور کے بات کر روح تو اس سے ہزار دنہ زیادہ پاورفل ہے تو اس کی پاور تو کچھ آ رہے ہیں وہ تو دیکھیں نا حضرت عیسیٰ بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ٹھیک ہو جاتا یہ کیا یہ سول کی پاور ہے ابھی ہم سے انشاءاللہ آئندہ سول کی پاور پہ بھی گفتگو ہوگی کہ برین کی پاور سے اس بیماری کو بھی ختم آپ کا سکتا ہے اچھا یہ تو روحانی طور پہ ہو گیا اگر دماؤں کے طور پہ کیونکہ دو قسم کے نسخیم اہل بیعت میں دیکھتے ہیں کہ بعض کو انہوں نے روحانی طور پہ بتایا دیکھ لیا کہ وہی یہ اس کے ساتوں آزا پاک ہیں اور یہ ایک آیت پڑے گا اور موزدہ پائے گا مگر ایک آدمی ہے چونکہ بندہ خدا ہوگی ہے پر کمزور ہے آمال اچھے نہیں ہے اس کو علاج بالغزہ دیتا ہے بلکل بلکل بہت زبردہ اس بات کی لیکن اہل بیعت کے بعد مریض آتے تھے ایک کو صرف قرآن کی آہت بتاتے تھے وہ دی پاور اس کے زیادہ ہے ایک کو نہیں یہ نوٹ کیا میں نے کہ کیوں ہے یہ ایسا امام تو امام کا ہر امام علم دیکھے کہ یہ بندہ کا اسپریچل پاور ہے اسپریچل پاور سے ٹھیک ہو جائے گا اس کا اسپریچل پاور نہیں ہے تو اس کو دوائی دی اب دیکھے آئیے دوائی دوائی میں جو تقریبا ہم سیمینار جو کرتے ہیں کینسر پہ اس میں بیس قسم کے ہم پریکاشن بھی بتاتے ہیں اور بیس نیچرل دوائی میں بتاتے ہیں صحیح بیس پریک آئیں پریکاشن ہو گئے اور بیس ہم ان کو نیچرل چیزیں بتاتے ہیں ان کھانے سے کینسر ہنڈیڈ پرسن ختم ہوتا ہے اور تجربہ ہے لوگوں کو کیا بھی ہے اور پھر اہل بیت کی دوائیں بھی بتاتے ہیں اہل بیت کی دوائیں بھی ہیں اور طب سنتی نے بھی کام کیا ہے طب سنتی کی تاریخ تو ہزار سال ہے طب اہل بیت حضور آدم علیہ السلام کے زمانے سے طب سنتی کہتے ہیں ایران کے طب کچھ ابن سینہ ابوہ نے سینہ نے شروع کیا اس کی تاریخ جو ہے تردیشنل جو ہمارے سن سے وہ ایوردک یہ جو ہندو کرتے ہیں وہ تھی ملتا جلتا ہے یونان یا ایوردک ہو گیا چائنیز ہو گئی جڑی بوٹیاں ان میں زیادہ مگر وہ اتنا پاوری ہے یہ علم وحی نہیں ہے مثلا یہ طب سنتی یہ بھی تجربے کا ہے یہ بھی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں مگر یہ تجربے سے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز فائدہ کرتے ہیں وہ بھی برا نہیں ہے تجربے سے ایک چیز ثابت ہو گئی مگر وہی جو ہے وہ طب اہل ویت ہے ان میں کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے الوپیتی میں ہوتے ہیں مگر الوپیتی کیونکہ کیمیکل ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں مگر طب سنتی جو ہیں طب ایرانی یا کہیں یا ابو علی سینہ والے کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں نیچرل چیزیں ہوتی ہیں کیمیکل نہیں ہوتا تو اب ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں انشاءاللہ سامین کو کہ جن کو کینسر ہو گیا ہے خدا نخواستہ تو وہ بھی اس سے استفادہ لے سکتے ہیں اور جن کو نہیں ہوا ہے بچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی علامت ہے اس میں حدیث پاک ہے ایک چیز ہے بیٹ روٹ چوکندر نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چالیس بیماریوں کا علاج ہے اللہ حافظ نیچرل اور خصوصا جن کو خون کی بیماری ہے خون کی وجہ سے خون کا کینسر ہے دیکھیں اللہ پاک نے کتنا آسان جیو چیزیں بھی رنگ ان کا لال ہے وہ خون کی بیماری کا علاج ہے ہاں جی جو بھی لال حتی یہ گلاب کا پھول بھی یہ گلاب کا پھول اتنا زبردست نسخہ ہے آپ دیکھیں کسی کو بھی پیٹ کی خرابی ہے نا گیس ہے یا قبضی ہے گلاب کے پھول لے کے ایک پھول لے کے رات کو سونے سے پہلے شہد سے ڈلا کے کھا لے آپ دیکھیں کیسے پیٹ صاف ہوتا ہے بلکل ایک باتہ یہیں انگلینڈ میں ہمارا پیٹ خراب ہو گیا تھا ساری دوائیں الوپیتی کی ہم نے استعمال کی کچھ ایک بار اس وقت ہم یہ طبیعہ الوپیت میں کام نہیں کرتے تھے تاکہ بیس سال پہلے کی بات کہا رہا ہوں تو بس کسی نے بتایا گلاب ہم نے کہا یہ تو موجزہ ہو گیا ہم نے اتنی ساری دوائیں کچھ نہیں ہوا ایک دم پیٹ سے ہر چیز صاف بلکل پیٹ بھی گلاب بن جاتا ہے گندگی گذاب جو بھی پوائزنل سب پھول کی طرف صاف سنائے مکی والا کام کرتا ہے سنائے مکی پہ بات کریں گے کہ سنائے مکی جو ہے وہ اس کے رسول خدا نے کہا لوگوں کو اس کا فائدہ پتا چل جائے سونے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ابھی محرم پڑھنے میں بنگلہ دیش گئے تھے تو کئی مریض آ رہے تھے تو الحمدللہ کئی مریضوں کو شفا ملی ایک بچہ بول نہیں سکتا تھا وہ طبعہ امام رضا سے بولنا شروع کر دیا ایک چل نہیں سکتا تھا وہ طبعہ حلبے سے چلنے لگا یہ موجزیں حلبیتی تھے تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ سنائے کے پتے لے کر اب مہرم پیٹ دوائیں تو اتنی نہیں تھی تو انہوں میں نے کہا بنگلہ میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو سونے کا پتہ ہے میں نے یہ تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ سنہ کو رسول خدا نے کہا کہ اگر پتہ چل جائے تو سونے سے زیادہ مہیں گا جائے تو دیکھیں یہ سنہ کا جو آپ نے اچھا ہوا یاد دلہ سنہ انگلیش میں بھی سنہ ہے اس آئیے کبھی این ہے کبھی ڈبل این ہے سنہ تو یہ سنہ کے پتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کولنجی ہزار بیماری کا علاج ہے مگر سنہ کے لیے کہا مگر اللہ الموت موت کا علاج نہیں ہے مگر سنہ کے لیے کہا یہ موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ڈیلی آپ نہیں کھائیں اچھا سنہ جو ہے یہ بھی خال کو خوبصورت بناتی ہے جو ہماری بہنیں مہیں خامخہ میک اپ پہ خرچہ کرتی ہیں یہ خال کو نکار دیتی ہے ایک تو اہل بیت کی وہ دواء ضرور استعمال کریں جس کو خامخہ جو کیمیکل ہے جو بھی فیشن میں استعمال ہو رہا ہے بڑھے بڑھا پہ ملے کی خال دی اور وہ بھی بہت ہی کیمیکلز بھی بہت غلیز غصب کے خوفناک چہرہ دیکھیں نا یہ جو علموں میں کام کرنے میں انہیں کہا دیکھو آخر میں کتنا خیار کتنی جھل جنی آجاتی ہیں دلائے بہت یقین نہ آئے وہ دائن کی طرح ہو جاتی ہیں خوفناک تو یہ استعمال نہ کریں نیچرل طب اہل بیت میں نے صاف کنندہ کئی خواتین نے استعمال کیا تو ان کا اتنا چہرہ تو حیران ہو گئے ان کے شوہر بھی حیران ہوگی تو انہوں کیا استعمال تو صاف کنندہ اہل بیت کا اور سنہ کا بھی یہ ہکام ہے کہ اگر سنہ جو ہے گلاب کے ساتھ آپ اُبالیں بیس منٹ اُبالیں اگر کم دوز تو دس منٹ اُبالیں اور تین دن میں ایک مرتبہ لیں اس کی چاہے لیں کچھ بھی نہیں جن لوگوں کو قبض ہے ہم کے لیے تو اللہ جباتے ہوئے ہیں قبض کے لیے صرف قبض نہیں خون کی خرابی کے لیے رسول اللہ قبض چالیس بیماریوں کے بلکہ موت کو پیچھے دھکیل موت تو سنہ بھی خود جو ہے اگر انسان لے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا تین دن میں ایک مرتبہ آپ سونے سے پہلے سنہ لیں کبھی خون خرابی نہیں ہوگی پیٹ کا کینسر نہیں ہوگا یہ دل کو ساپی اور چکندر چکندر الحمدللہ استعمال ہوتا ہے مگر حدیث میں جو ہے پتوں کا فائدہ زیادہ ہے اب پتے ملتے نہیں ہمارے جب بھی ہم مارکٹ جاتے ہیں کہ صرف اس کے اوپر چھوٹی سے شاخ چھوڑی ہوئی ہوتی انہوں نے پتے نہیں رکھتے پتے کا فائدہ اس سے ہزار گنا زیادہ ہے اب اس آسدہ میں آپ جائیں بڑے بڑے سٹور میں پتے ہوتے ہی نہیں ہیں صرف وہ ہوتا ہے کیونکہ پتوں کا زیادہ فائدہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پتے آتے ہیں تو خرید لیتے ہیں دس بیس کلوں کیونکہ کئی دعاوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے بہت سارے خصوصاً خال کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے حدیث میں جس کو نا خال کی بیماری یہ ہو تو چکندر جو ہے گائے کے گوش کے ساتھ ورنہ گائے کا گوش بیماری ہے گائے کا گوش طبعی احلبیت میں منع کیا ہے دودھ پیئے مگر گوش گائے کا قبی استعمال دودھ اچھا ہے اور ایک چیز جو ہے اب الحمدللہ جب سے ایران میں طبعی احلبیت آیا ہے پہلے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا ایک چیز جو ہے شہم گاؤ وہ آپ لوگ انگلینڈ میں اس کو امپورٹ کریں کیونکہ وہ شہم گاؤ حدیث میں ہے کہ یہ تمام بیماریوں کو بدن سے باہر پھینک دیتا ہے اور کبھی کلسٹرول بھی نہیں ہوگا شہم گاؤ کیا ہے یہ جو ہے چربی ہے مگر یہ جو گائے کے جگر کی چربی ہوتی ہے اس سے بند ہے وہ ابھی تو ماشاءاللہ ایران میں بہت ملتا ہے مثلا مجھے گی سے الرجی ہے مگر شہم گاؤ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ تمام بیماریوں کو بدن سے مثلا آپ اگر پہلے نمبر پہ تو اولیو آئل ہے اولیو آئل کے بعد اگر جو دوسرے نمبر پہ کوئی چیز ہے جو آپ خانے میں پکا ہے بجائے گی کے ڈالڈا گی اور یہ دوسرے تیل اس میں پتا نہیں کیا کیا چیز یہ شہم گاؤ نیچرل ہے نیچرل روڈ کے پتے یہ پکایا جائیں یہ خالقی بیماریوں میں نے کہا کہ گوش وہاں اجازت ہے کہ گاؤ کا تو اس میں داگ دھبے ختم ہو جائیں اور دوسرا بروکلی ٹھیک ہے نا یہیں انگلینڈ میں جو ہے یہ تجربہ ہوا میں نے آرٹیکل خود پڑھا تھا کہ دو کینسر کے مریض تھے یا دو گروپ تھا ایک کو میڈیشن پہ رکھا ایک کو نیچرل بروکلی دی پھلی دی اور اسپراؤڈ یہاں ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ جو سن رہے ہیں اسپراؤڈ پاکستان انڈیا میں نہیں ہے میں نے معلوم بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں چھوٹے کڑوے سے ہوتے ہیں سبزی ہے لیکن وہ سبزی جو ہے اس کینسر کو یہ تینوں ملا کے کینسر چھے مہینے میں کینسر کے پشن ٹھیک ہو گئے دیکھیں بروکلی اور وہ کیمیکل والوں کا حال برا ہوا اور انڈا وہ بھی دیتون کی تیر میں بروکلی اور پھلی پھلی تو ہمارے عام استعمال ہوتی ہے پھلی ہے بروکلی بھی کم ہے پاکستان میں ہم نے کم دیکھی شاید اب سنائے گیا آئے ہیں بروکلی کی فصل کرنی ہے کینسر کا بلاج ہے ڈی ٹاکسکیشن میں بہت پاورفل ہے بروکلی اور وہ اسپراؤڈ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں اور کڑوے ہوتے ہیں ان تینوں کو ملا کے کینسر کے پیشن میں انگلینڈ میں تحقیق کوئی وہ بندگانے خدا ٹھیک ہوئی نہ کیمو ترپی کی ضرور نہ یہ پیسے کمانے کا چکر یعنی وہ سیلسی دے ہو گئے یعنی بلکل ہیلسی ہو گئے لہذا یہ نیچرل طریقے ہیں اور میں نے پہلے دس میں بتایا تھا کہ اہلو بیت کی جو دوا ہے جو ہم اہلو بیت کی دوا دیتے ہیں وہ صفحہ ہے صفحہ وہ بلکل کینسر سیل کو کھل کر دیتی ہے اس کے سپورٹ میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک صاف کنندہ خون کو صاف کرنا ضروری ہے اور پھر ایک دو نسخے قرآن سے دیتے ہیں اچھا ہم انکسیس ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ناظرین سے یہ بھی کہہ دیں کہ جس طرح آپ نسخے بتا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس بیماری کے اندر مفتلا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو شفا ہو اس حدایت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اور ان کی بیماری ختم ہو جائے جو کہ وہ اس کیمیکل کی دواؤں سے آجز ہیں اور مایوس ہیں تو ہمارا یہ ایمیل ایڈریس جو ہے وہ نوٹ کر لیں اسکول جو آپ اسکول کی سپیلنگ کرتے ہیں اس طرح سے اسکول 51214 نمارک ادھا ڈال کے ایڈھا ریٹ جی میل ڈاٹ کام اپنی ویڈیو بنا کے اس کے اندر مریض کا جو پورا حال ہے یا وہ خود بیان کر دیں یا آپ کر دیں وہ اس کے اوپر ڈال سکتے تو آپ کو اللہم صاحب جو ہے وہ باقیدہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی آئیں گے اور اس کا جو بھی یہ دوائیں بتا رہے ہیں اس کا پورا ایک نسخہ ایک پورا اس کو آپ کو ایک پریسکرائب کر کے دیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ لینی ہے تو یہ آپ پھر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ برکات جو ہے وہ ادیت کے پیٹ فارم سے حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں بہت اجتی ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو کینسر کے علاوہ دیکھیں ابھی اس وقت میں نے ارض بھی کیا اور لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت پہلا ہے بہت پہلا ہے یہ تو میلینز لوگ مر رہے ہیں لیکن کوئی بیماری بھی لا علاج جس کا علاج ایلوپیتی میں نہیں ہے اہلو بیت معذور نہیں ہے ہر بیماری اہلو بیت کے پاس موجود ہے ہر چیز کا ایلو بیت موجود ہے دیکھئے اس وقت تھیلہ میں سی جو ہونے بنتا ہے اس کے کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں دل میں سوراخ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتا ہے صرف دو اہلو ایک امام رضا علیہ السلام اس کو بحث کریں گے امام علی رضا کی دوائے اور دوسری اہلو بیت کی اس سے بالکل سوراخ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو چکے ہیں ایمیس ڈیزیز ہوگے پرین ہیمریج ہوگے یعنی ہارڈ کی تین بیماری بعض زمان پر تو وہ لا علاج کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہو سکنا بہت ساری ہارڈ کی تین بیماری جس کا علاج خود ہی آپ سائٹ پہ جا کے دیکھیں ہارڈ کی بڑی بڑی سائٹ اس کا جو علاج اہل بیت میں اس کا بھی علاج ہے اور اس وقت بارہ سے بھی اوٹ پر ہو گئے ہیں اس کے ٹیلی گرام میں آیت اللہ تبرز یا شفا یا آفتگان پہ جا کے دیکھیں ویڈیوز پڑھے ہوئے کہ بارہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے الحمدللہ شفا پا چکے ان بیماریوں سے جن کا علاج دنیا میں نہیں لہٰذا ہم نے اعلان بھی کی آیا لوگ کو بتایا بھی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ علاج بھی بتا جائے گا جو بھی بیماری آپ چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کر کے بتا دیں وہ یہ ویڈیو ہم یہاں چلائیں گے جیسے ابھی آپ بیٹھے تو پھر خود اس مریض کے مطابق ہی وہ ایک پورا جو ہے گھنٹہ جو ہے اسی پہ بولیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہوں اس سے مختصریف بھی ہو جائے گی آپ کو بہت اہا جو ہے ایک مریض کو کبھی دو چار بیماریاں ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے اہل بیت سے ٹریٹمنٹ ملے اور یہ صدق جاریہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کی محبت غیر مسلمان بھی ہے ہم نے ایک مہینہ کورس بھی ہے ایلیا یونیورسٹی پہ ہالنڈ کی جو یونیورسٹی ہماری ہے اس میں فری رکھا ہے فری رکھا ہے ایک مہینہ کا فری کورس ہے اس بیماری میں پورا آپ کے پری کاشن بتا جائیں گے نیچر علاج ہو جائے گا آپ آن لائن ریجسٹر ہو جائیں ایلیا یونیورسٹی ڈاٹ علی کے بعد اے ہم نے اس پہل اس کا بدلہ ہے اور اگر کورس کرنا چاہے ایک مہینہ تو پھر تو ان کو جاب بھی ملے پوری دنیا میں دوائی کی ضرورت ہے دوائی کی بہت شارٹ ہے اور اب دنیا نیچرل میڈیسن بھی ضرور بڑھ لائی ہے یہ جو کیمیکل سے آج ہی آ چکے ہیں لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ اس پر سائیڈ ایفیکس کی ویسے ہزاروں بیماری ہیں اور جو ہے وہ دامنگیر ہوتی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے امریکہ میں اس وقت این ڈی این ڈی کے مقابلے میں این ڈی آگئے این ڈی ڈاکٹرز کی سیلری این ڈی کے برابر ہے وہ این ڈی وہی جو نیچرل ہم بتا رہے ہیں اسی نیچرل کوئی کیمیکل نو کیمیکل اسی سے ابھی دنیا ادھر ہی آ رہے ہیں خود این ڈی والے بھی کورس کر رہے ہیں کہ پیشنٹ جو ہمارے پاس یسانی کے ادھر ہی چلے جائے تو ابھی فیوچر جو این ڈی ڈاکٹرز کا ہے کیونکہ اب لوگ آپ دیکھیں آلو اتنا بڑا نہیں لے رہے ہیں کہ یہ کیمیکل زمین کے ذریعے سے ہے دوائی تو داریکٹ کیمیکل کھا رہے ہیں تو اس میں تو اور نقصان ہے تو انشاءاللہ جو لوگ بھی رابطہ کرنا چاہیں اس پر اپلوڈ کر لیں اور کورس کرنا چاہیں تو اگر ایک سال کا کر لیں تو ان کو دوائیں بیچنے کا بھی سیٹیفکٹ دیا جائے گا پھر اس میں ماسٹر بھی کر سکتے ہیں انگریجن تحقیم بھی کر سکتے ہیں پورا ایک سلسلہ ہے تاکہ پوری دنیا میں طبعہ حلبیت کو پھیلائے جائے اس میں کیا ہے اب دیکھیں کتنے لوگ بیچارے غریب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کینسر کی بیماریاں اتنی مہنگی ہیں کتنی اور آپریشن جو بلاج کرنا ہی نہیں سکتے پاکستان سے ہندوستان میں ایک عام آدمی کے بسکا نہیں ہے تو یہ غریبوں کی خدمت ہے تو آپ سب بخصے میں تو یہ کہوں گا کم سے کم ان بیماریوں کو آپ سیکھ لیں جن کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹی سی اپنی گھر میں کلینک بنا دیں گے دوائیں ہم آپ کو سپلائے کریں گے لوگوں کی خدمت کریں گے تو کتنا سواب ایک انسان کی بھی جان بچا لی تو پوری انسانیت کی بچا لی تو یہ سواب بھی عجل بھی اور اس میں اہل بہت کا تعریف کرائیں گے بے شک آپ جائیں ہندو میں نے باتایا کہ کمیونس جو تھا وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ اس کو کوڑ کی بیماری ہوگی اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے ہمارے مولانا نے کہا کہ بھائی میں اس شرف پہ دوں گا کہ اگر تجھے شفاہ ملی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوں گا دنیا میں تحقیق ہے کہ اس کا علاج کہیں نہیں ہے یعنی آپ کے امام کا علم پوری دنیا سے جائے وہ ہی ہوا وہ اس کو شفاہ ملی سنا کے اعلان کیا لائے مگر قبلہ کیا اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم عظیم ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت کی اس تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے غیر تو غیر ہمارے اپنے نہیں جانتے ہیں اب دیکھئے اہل بیت کو زندانوں میں ڈالا گیا خود جو اس وقت پوری دنیا میں جو ترقی ہے وہ علم کیمیا کیمسٹری کی وجہ سے تو آپ اگر وہ فلم دیکھیں جابر بن حیان کو مارنے کے لیے کتنی انہوں نے کوشش کی حکمران انہیں جو مولا کا امام جاپساد کا بہترین شاگرد ہے جو اس کو دنیا یورپ والے بھی کہتے ہیں فادر آپ کے مصری تھا تو سارے علوم تو اہل بیت کے ذریعے سے پہلے ہیں بہت تندہ آپ کے بلا گفتگو کے سلسلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اس وقت ہم اپنے گفتگو کے تیسرے حصے کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا اور آپ کے ساتھ مزید اور مختلف امور کے اوپر جو کہ لا علاج امراض ہیں اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی لیتنگ بریک